یا رسول اللہ سکتہ بولتے رہنا ہے آخر تک مجھے شوید بھائی کی طرح اور حلیب بھائی کی طرح احساس نہیں ہونا چاہیے کہ سماعتیں کیسی ہیں اب دو درم اپس سے دو ہاتھ جا کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک اپنے کریں اور آواز دھاریں آواز کھل کریں تھوڑا سا کھنے کریں اب دیکھیں مطلعہ کس نات کا مطلعہ ہی سن کر انشاءاللہ مچل جائیں گے اور واللہ میں مجھے حیرت بھائی ہے کہ آپ لوگ جو حج کرنے کے لئے اور عمرہ پھرنے کے لئے گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سنہدی جالیوں کے سامنے ہی مطلعہ کھڑے رہتے ہیں اگر کوئی نات پڑھتا ہے تو اس کو بھگا دیتے ہیں اگر کوئی کھڑا ہاتھ آتا ہے تھوڑی دیر کے لئے تو اس کو بھگا دیتے ہیں میں نے تقریباً پندرہ منٹ تک اپنے نانا کی پارگاہ ہوئے ہیں نات پڑھتا رہا میں کسی فتبہ نے مجھے نہیں ہوگا اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز یقین کرنے والی نہ ہو ایف بی پر میرا ویڈیو پڑا ہوا ہے میں نے ڈالا ہوا ہے اور سبھی حضرات میں دیکھا بھی ہوگا جو یہاں سے جانتے ہیں تو سنہی جالیوں کے سامنے ہی پڑھا میں نے جرہا موپس سے نبی کے نام پر حق کر کہیں یا رسول اللہ آجائیں آگے آجائیں میرے بھائی آگے آجائیں یہ آپ کے لئے جگہ چھوٹی پڑی ہے ماشاءاللہ ذرا ان کے لئے بھی ایک نعرہ ہو جائے نعرے قبیم کدر والے بہت خاموش ہیں بہت خاموش ہیں آپ بھی لگائیں نعرے قبیم نعرے نشال نعرے حیدیم علی کے نام کا نعرہ تو زبردست لگانا چاہیے نعرے حیدری نعرے حیدری ہے کرم کی تجھ سے آس یہ نعرہ نہیں لگایا کبھی یہ نعرہ تو ولیوں کا نعرہ ہے غصے آزم کا نعرہ ہے خواجہ کری مغاز کا نعرہ ہے خطب المدار کا نعرہ ہے پانی سے پاک کا نعرہ ہے سادر پاک کا نعرہ ہے مغدوم اشرف کا نعرہ ہے نعرہ کیا ہے ہے کرم کی تجھ سے آس یا عباس یا عباس حضرت عباس کو تو جانتے ہونا بھائی ہے کون کون جانتا ہے حضرت عباس کو ذرا ہاتھ اٹھائے زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ کون ہے حضرت عباس علی کے لخت جگر کا نام عباس ہے حسین کے بھائی کا نام عباس ہے جو کربلا کے میدان میں سکینہ کی پیاس نہ پجا سکا لیکن جامع کو اثر کیا سکینہ نے عباس وہ ہے کہ جس نے اپنے بازوں کھٹائے اور اسلام کو کوبت عطا فرمائی ہے عباس وہ ہے کہ ہر موڑ پہ آقا کے کام آئیں گے عباس بھائی کسے کہتے ہیں یہ بتلائیں گے عباس بھائی کسے کہتے ہیں یہ بتلائیں گے عباس عباس جانتے ہیں عباس کون ہے اگر شیر اچھا لگے گا تو وہاں خاموش نہیں رہے گئے اگر شیر میرا اچھا ہو اہلے سٹیج کی توجہ کا تعلیم ہوگی شایر نے کہا تھا کہ آئے آئے عباس جو ہمیدان میں حیدر کی طرح آئے سمائے ٹھیک ہے لیجے پھر نہ سکھوں گا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ہے آئے عباس جو ہمیدان میں حیدر کی طرح حیدر کی طرح انہوں نے کوئی باتبین سمان اللہ اگر کہیں یا علی آئے عباس جو ہمیدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے ایک اکیلے 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 ایک اکیلے آئے عباس جو ہمیدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح کوئی خواست نہیں رہنا چاہیے اگر حسینی ہو کوئی تک شخص بولے گا آئے اپاس جو میدار میں حیدر کی طرح ایک اکیلے اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح اور جنگ کرنے کی جنگ کرنے کی اجازت جو انہیں مل جاتی جنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی برنا جنگ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی برنا کربلا کربلا آنکھ میں ہوتا کرے ایپر کی طرح آرے چکریر آرے رسالہ یادے حسین کون فرنس آرے تکویر آرے رسالہ آرے حیدری سبیق یا حسین یادید یاد یادید یاد یا سیدی یا حباد یا حباد یا حباد یزیدیت کل بھی مرتباباد بھی آج بھی مرتباباد ہے قیامت تک یزیدیت مرتباباد بھی رہی ایکی نہیں بھائی یکی ہو کہ نہیں ہو جب آپ مرتباب سے دونوں حد جھا گھر کہی آہ حسین مرچہ آنے بھی کہی آہ حسین محول بنائیے محول بنائیے کون ہے عباس عباس وہ ہے سکینہ نے کہا چاچا پیاسا ہوں حضرت عباس رضی اللہ حکارہ انہوں نے کہا پریشان مت ہو بھتیجی پانی لینے جا رہا جب پہنچے ہیں نہر میں چلو بھرا سوچا پہلے پانی پیو چلو بھرا تو اس پانی میں معصوم سکینہ کی پیاس نظر آنے لگی معصوم سکینہ کی چہرہ نظر آنے لگا اس کا خیال آنے لگا حضرت عباس نے پانی کو نہر میں واپس پھیٹ دیا پانی کو نہر میں واپس پھیٹ دیا اب شیر سنیے شیر سنیے اور اگر اچھا ہو تو یہ سمود دیجئے گا کہ آپ سیدوں کے علام تو دیجئے گا چلو میں لے کے چلو میں لے کے پھینک دیا آبے نہر کو حسینی ہو تو بولو گے انشاءاللہ اگر حسینی ہو تو بولو گے عباس نے چلو میں لے کے چلو میں لے کے پھینک دیا پھینک دیا آبے نہر کو اب بارس نے فراد کو پانی پلا دیا عباس نے فراد کو پانی پلا دیا مشکیزہ بھرا تیر آئے مشکیزوں کو چھیل دیا تیروں نے سارا پانی چل گیا اب بارس نے اس سے خیلے جب تک مشکیزہ پورا چھیل نہ تھا اپنے تاہینے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا تھا لگتا تھا کہ حضرتِ اقباس مشکیزہ پکڑ کر کے آئے 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 یہ سمجھ لیجئے کہ اگر حضرتِ اقباس اپنے چلوے بکھاتے اجازت اگر جنگ کی مل جاتی تو اب آس بیٹا علی کا ہے سبان اللہ آس بیٹا علی کا ہے کون علی وہ علی علم نے جس ذات سے عزت پائی علم کی شمعہ نے بولو بھائی بولو بھائی سبان اللہ علم کی شمعہ نے جس نور سے تلات پائی علم نے جس کی جبیل چھوک کے رفاٹ پائی علم نے جس کے قدم چھوکے فضیلت پائی علم آباد ہے جس میں وہی دنیا ہے علی علم آباد ہے جس میں وہی دنیا ہے علی علم مولائی ہے سب کو بولنا ہے ہر شمعہ بولے گا علم مولائی ہے اور علم کا مولا ہے علی علم پھیلے تو یہ قرآنیں چلی ہو جائے اور ایک نکتے میں جو سمتے تو علی ہو جائے اب باز کے بازو کٹ گئے ایک ہی بھینے بغداد نصیر میں زندہ با علم آباد ہے جس میں علم آباد ہے جس میں